میں ہوں آشریس تری پارٹھی آپ کے ساتھ ستہ سیزلے ستہ سی خبر پر نظر ڈالیں گے فٹا پر انداز میں لیکن اس سے پہلے اس بیچ ایک بڑی خبر گوالیر سے آ رہی ہے جہاں پر کٹے کی نوک پر ویاپاری سے لوٹ کا معاملہ سامنے آیا دراصل ویاپاری انیل جین پر کٹا تان کر بدماشوں نے لوٹ کی واردات کو انجام دیا تین بائکس پر سوار ہو کر بدماش یہاں آئے اور ویاپاری سے لوٹ کی واردات کو انجام دیا چالیس ہزار روپے اور ان کی سکوٹی لے کر بھاگے بدماش دراصل لوٹ کا یہ پورا گھٹنا کرم وہاں پر لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمبرے میں ریکارڈ ہو گیا ویاپاری انیل جین دکان بند کر کے گھر جا رہا تھا خرجے والا محلہ علاقے کی یہ گھٹنا ہے اور ہجرات کوتوالی تھا ناکشتر کا یہ پورا معاملہ جہاں پر لوٹ کی واردات کو انجام دیا لوٹیروں نے اور دن دہارے یہاں یہ لوٹ کی واردات انجام دیا حالاکہ وقت تو رات کا ہو چکا تھا لیکن راستہ چلتا یہ اس طرح سے تھا کہ اسے دن دہارے ہوئی لوٹ کی کہا جا سکتا ہے بہرار آپ کو بتاتے چلیں کہ گھوالیر میں بڑی لوٹ کی واردات کو انجام دیا گیا جہاں پر کانون محلہ علاقے کو دھتا بتاتے ہوئے پولیس پرشاسن کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہوتا رہا تین بائک سوار بدماشوں نے ویپاری کو یہاں کٹا دیکھا کر نہ صرف اس سے چالیس ہزار روپے لوٹ لے بلکہ اس کی سکوٹی بھی لی اور بدماش لے کر فرار ہو گئے وہاں پر لگا ہوا سی سی ٹی وی کیمرہ اس بات کا گواہ بنا اور سی سی ٹی وی کیمرے کا ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے کھرجے والا محلہ علاقے میں یہ واردات انجام دی گئی کٹے کی نوک پر ویپاری سے لوٹ پٹ کا یہ پورا معاملہ حجرات کوتوالی تھانک شیطر میں ہوئے اس پورے معاملے نے ایک بار پھر سے ایک قانون مبستہ پر سوار اٹھا دیے ہیں تصویریں دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں تصویریں جہاں یہ تصویر جو ہے اس وقت کی ہے جب واردات کو انجام دی رہے بدماش وہاں موجود تھے پہلے کٹے کے دم پر چالیس ہزار روپے سے چھینے اس کے بعد اس کی سکوٹی بھی لی اور وہاں سے پرار ہو گئے تین بدماش سکوٹی پر سوار ہو کر آئے تھے اور ویپاری کی سکوٹی بھی چھین کر وہاں سے پرار ہو گئے یہ سب کچھ ہوا سی سی ٹی وی کیمرے کے سامنے اور سی سی ٹی وی کیمرہ بنا اس کا گواہ کرجے والا محلہ علاقے میں اس واردات کو انجام دیا گیا کٹہ دکھا کر ویپاری سے چالیس ہزار روپے لوٹ لیے گئے پیسے دو ورنہ گولی مار دیں گے ایسے درا کر وہاں پر ویپاری سے چالیس ہزار روپے لوٹ لیے گئے اس کی سکوٹی چھین لی گئی بدماش اسے پیدل کر کے پیسے چھین کر وہاں سے فرار ہو گئے یہاں پر پوری طرح سے کانون مبسطہ کو دھتا بتاتے ہوئے اور پولس کا کوئی خوف نہیں ہے یہ بھی یہاں جاہر ہی ہو گیا دیکھیں کس طرح سے ویپاری سے چالیس ہزار روپے وہاں بدماشوں نے لوٹے اور سکوٹی بھی چھین کر فرار ہو گئے سکوٹی اپنے ساتھ لے کر چلے گئے ہجرات کوتوالی تھانک شہیتر کا یہ پورا معاملہ گوالیر سے اس وقت کی باری کبر تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سی سی ٹی کیمرے میں قید ہوں یہ تصویریں سب سے پہلے نیوز ایٹین مدیہ پردیش شہتیز گھر پر اور کٹے کی نوک پر ویپاری سے لوٹ کا یہ معاملہ چالیس ہزار روپے چھین کر وہاں سے فرار ہوئے بدماش جبکہ اس پورے گھٹنا کرم میں سکوٹی بھی لے کر فرار ہو گئے بدماش شبیہ پاری کی سوشیل ہمارے سیوگی جڑ گئے ہمارے ساتھ سوشیل یہ تو کانون ویوستہ کو دھتا بتا رہے ہیں پوری طرح سے نہ کر رہے ہیں کوئی ڈر نہیں ہے پولیس خوف کچھ نہیں ہے یہاں پر بلکل صحیح کا آپ نے دیکھی گوالیر میں جو گھٹنا ہوئی ہے بڑی شرم نہ گھٹنا ہے اور کانون ویوستہ پر سوال کھڑی کرتی گھٹنا ہے کل رات قریب ساڑھے دس وجہ کا یہ واقعہ ہے گوالیر کے لویا بجار علاقے استثت خرجے والا محلہ کی یہ پوری گھٹنا ہے کوتوالی تھارا شیطر کی جہاں کاروباری انیل جن جو پلاسٹک کا کاروبار کرتے ہیں وہ اپنے گاڑی سے جا رہے تھے چالیس ہزار روپے کے قریب کی ان کے پاس جو نگدی تھی تین بدماش ایک بائیک سے آتے ہیں اور وہ سرے رہا کاروباری کو روک لیتے ہیں کٹا آڑاتے ہیں اس کے بعد اس سے چالیس ہزار روپے چھین کر فرار ہو جاتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ پوش علاقہ ہے جہاں پر کہا جاتا ہے کہ کانون ویوستہ سرکشہ ویوستہ چاکچوبند رہتی ہے چناوی موسم میں لیکن اسی لویا بجار علاقے میں مینڈ روڑ پر اس طرح کی گھٹنا ہونا پولیس کے لیے سوال کھڑے کرتی ہے اور حالان کی پولیس نے اس پوری گھٹنا کے جو سی سی ٹی بھی سامنے آئے ہیں اس کے آدھار پر روپیوں کی تلاش شروع کر دیئے تصدیق شروع کر دیئے لیکن ابھی تک پولیس کو اس ماملے میں کامیابی نہیں ملیے اور یہ جو گھٹنا ہے اس سے کاروبار جگت میں بھی لوگوں میں روشے کی پولیس جو کانون ویوستہ چاکچوبند دونے کا دعویٰ کرتی ہے لیکن شہر کے جو پوش علاقے ہیں مین باجار انہی علاقوں میں اگر بدماش اس طرح سے کاروباری کو لوٹ لیتے تو شہر کے باہری علاقوں میں سرکشہ ویوستہ کا لچر انتظام کس قدر ہے یہ تصویر دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے لیکن سوشیل یہ جو پورا گھٹنا کرم ہوا پولیس کچھ بتا رہی ہے پکڑ پائیں گے نہیں پکڑ پائیں گے ویوپاری نے کیا اس پورے ماملے میں کوئی کاروبائی کے لیے شکایت دی پولیس کو بلکل دیکھیں اس میں ویوپاری کی طرف سے پولیس میں شکایت درج کرائی ہے پولیس نے بھی اس میں جو لوٹ کا پرکرن درج کر لیا ہے اور پولیس کا یہی کہنا ہے کہ اس ماملے میں جو گھٹنا اسطل کے پاس سی سی ٹی وی لگے تھے وہ سی سی ٹی وی برامت کیے ہیں حالانکہ اس سمیں زیادہ روشنی نہیں تھی یہی وجہ کہ سی سی ٹی وی میں پولیس کو ان بدماشوں کی چند کرنے میں تزدیک کرنے میں پریشانی آ رہی ہے لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ جو علاقے کے فرار وارنٹی یا جو پرانے بدماشے ان کے ذریعے ان لوٹ کرنے والے بدماشوں کی پہچان کرنے کا پریاس کیا جائے گا ساتھ ہی جس گاڑی سے وہ آئے تھے بائیک سے اس گاڑی کے بھی آس پاس کے چوراہوں سے جو سی سی ٹی وی فٹیج نکلوائے جا رہا ہے تاکہ اس گاڑی کے نمبر کے آدھار پر ان آروپیوں تک پہنچا جا سکے لیکن کہیں نہ کہیں اب پولیس کے لیے بھی ایک بڑا سوال ہے کہ کاریب بارہ گھنٹے سے زیادہ کا وقت اس گھٹنا کو بیٹ چکا ہے لیکن پولیس کے ہاتھ ابھی تک کھا لیے پولیس ان آروپیوں کو پکڑنا تو دور ان کو چننیت تک نہیں کر پائی حالانکہ پولیس دعویٰ کر رہی ہے کہ جلدی ان آروپیوں کو پکڑ لیا جائے گا لیکن یہ گھٹنا کئی نہ کئی بیابار جگت میں ایک طرح سے گصے کا سبب بنی ہوئی ہے اور بیاباریوں کا کہنا ہے پوش علاقوں میں اگر ان کی اس طرح کی سرکشہ ببستہ لچر ہے تو سمجھا جا سکتا ہے کہ شہر کے جو دوسرے علاقے ہیں وہاں حالہ سرکشہ ببستہ کے کتنے لچر ہیں لیکن اس پورے معاملے میں پیڑیت کی طرف سے کیا کچھ کہا جا رہا ہے کیونکہ جو بدماش ہیں وہاں پر سی سی تی وی میں دکھائی دینے تو کیا آئیڈنٹیفائی کر سکتا ہے اس کنڈیشن میں بیاباری ہے بیاباری نے کیا اس پورے معاملے میں پولیس کوئی شکایت دی ہو جس پر ابھی تک کوئی ایکشن لیا گیا ہو کوئی چنہت کیے گئے ہو آر اوپی بلکل دیکھیں بیاباری کا کہنا ہے کہ اسے اس بات کی آشنکہ ہے کہ یہ جو گھٹنا ہوئی ہے کہیں نہ کہیں اس کے لیے جو بدماش ہیں لٹے رہے ہیں انہوں نے پہلے ریکی کی ہوگی کیونکہ بلکل انہوں نے صحیح سٹیک سمیں پر اس واردات کو انجام دیا ہے تو اب پولیس اس بیاباری کی ایف آئی آر اور بیانوں کے آدھار پر آس پاس جہاں اس کا آنے جانے کا راستہ تھا ان راستے پر جو سی سی ٹی وی پھوٹے جے وہ چیک کر رہی ہے اور سمبوتہ پریاس کیا جارہا بیاباری کا کہنا ہے کہ اگر بدماش اس کے سامنے آئیں گے تو وہ ہلیے کے آدھار پر کچھ شکل کے آدھار پر ان کو پہچان سکتا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہی ہے کہ پہلے پولیس ان آروپیوں تک بدماشوں تک پہنچے گی تب ہی وہ ہاتھ آ پائیں گے بیسے میں جو اس راستے میں پڑھنے والے چورائے اور بہت شکریہ آپ کا سوشیل اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے اور برتے آگے رکھ رہیں گے اگلی بڑی خبر کاشی اوپر سے بڑی خبر چمبل نہر کینال کٹ گئی ہے دراصل پانی کا رساب ہونے کی وجہ سے یہ کینال نہر کٹ گئی ہے کھیت میں پانی بھرنے لگا ہے نہر کا پانی روکنے کے لیے مشکت میں جھٹے ہوئے ہیں گرامین سمجھ پر نہیں پہنچی پانی روکنے کے مشکت میں جھٹے گرامین دراصل ٹرہ مافی گاؤں کے پاس چمبل مکہ نہر کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے جہاں دیکھئے کس طرح سے نہر ٹوٹنے کی وجہ سے جو پانی ہے وہ بہ کر کے کھیتوں میں جانے لگا ہے اور ایسے میں پریشانی کسانوں کو ہوگی یہ پانی جو ہے نہر ٹوٹنے کی وجہ سے کھیتوں کی اور بڑھ چلا ہے اور ایسے میں استانے لوگوں کی طرف سے اسے روکنے کا کچھ پریاس تو کیا گیا گیا کہ ان پانی کا بہاب تیز ہے ایسے میں کتنے بھی پتھر وہاں پر ڈالے گئے لیکن اس پتھر کو ڈالنے کا وہاں مٹی بھرنے کا کوئی خاص اثر ابھی نہیں ہوا ہے اور اس میں ابھی جو گھٹنا گرم سامنے آیا اس سے کسانوں کے لئے بڑی پریشانی یہاں پر پیدا ہو رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس پورے معاملے میں جس طرح سے اب تک گرامیڑوں کے طرف سے کوشش کی گئی وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی ہے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ پانی کے ویشاو کے چلتے کسانوں کو جو نقصان ہو رہا ہے کیا اسے روکا جا سکتا ہے دیپک دنلوتی ہمارے سیو کی فون لائن پر دیپک نیا ٹوٹ گئی ہے پرشاسن کوئی اس پر ایکشن لے رہا ہے اسے کیسے روکا جائے گا جی بلکل آسی سے ایک بڑی علاہ پروائی ہے کیونکہ صبح پانچ وجہ کے قریب چمبل نہر کے نال سے پانی نکلنے لگ گیا تھا اور لگاتار بڑھتا جا رہا تھا کسانوں کے دورہ کئی بار ایڈگیشن بیواز کی ٹیموں کو فون کیا گیا لیکن حضرت کی بات ہے کہ کئی گھنٹے بعد وہاں پر مدد پہنچی ہے قریب ساڑھے نو وجہ کے قریب وہاں پر ایڈگیشن بیواز کی ٹیم پہنچی ہے جس کے بعد اب نہر کے پانی نکلنے کی قبائیت شروع ہو گئی ہے حالانکہ پہلے گرامیر بھی لگاتار متقت کر رہے تھے لیکن وہ ناکاپی تھا اب جی سی بھی مشینوں کی مدد سے اسے ٹوٹے ہوئے نہر کے اسے کو مرمت کرنے کا پریاز پورا کیا جا رہا ہے اور اس کے لئے ایک بات اور ہے کہ چمبل نہر کنال کو پہلے سے سی سی کر دیا گیا ہے ہر سال منٹیننس کے نام پر لاکھوں کروڑ روپے خرچ ہوتی ہے پھر بھی اس طرح کی معاملے بار بار دیکھنے کو ملتی ہیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اور اس پر بھی ایک بڑا ایک سر ہونا چاہیے کیونکہ جب ہر سال منٹیننس ہوتا ہے تو پھر ایسی ذکتیں کیوں ہوتی ہیں بہت شکریہ آپ کا جانکاری کے لیے دیپک اور جشپور سے اس بیچ ایک بڑی خبر بھتیجے نے کی بزرگ چاچا کی ہتیا ہتیا کے بعد آروپی بھتیجے نے شب کو دفنا دیا موقع سے بھتیجہ اور اس کا پریوار فرار بتایا جا رہا ہے معاملے کی جانچ میں پولیس جٹی ہوئی ہے دراصل کانسا بیل تھانے کے بٹائی کیلہ کی یہ پوری گھٹنا جہاں بھتیجے نے ہی چاچا کو موت کے گھت اتار دیا جشپور سے یہ پورا معاملہ سامنے آیا بھتیجے نے بزرگ چاچا کی ہتیا کر دی اور ہتیا کیے جانے کے بعد آروپی وہاں سے فرار ہو گیا اور شب کو دفنا کر کے بھتیجہ اور اس کا پریوار فرار بتایا جا رہا ہے فرار شب کی تلاش کی جاری ہے زمین خود کر اسے باہر نکالا جائے گا اور کانسا بیل تھانے کے بٹائی کیلہ کی یہ پوری گھٹنا جشپور سے سامنے آئی معاملے کی جانچ میں فرار پولیس جٹی ہوئی ہے کانسا بیل تھانے کے بٹائی کیلہ کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے جہاں بھتیجے نے اپنے ہی چاچا کو موت کی گھاٹ اتار دیا اور پورے پریوار کے ساتھ وہاں سے فرار ہو گیا فرار پولیس اس کی تلاش کر رہی ہے ابھی تک اس پورے معاملے میں آروپی کا کوئی سراغ نہیں لگ پایا ہے بیواد کیا تھا کیا کارن تھا جو بھتیجے نے اپنے ہی چاچا کو موت کی گھاٹ اتار دیا سوال یہاں یہ بھی لگاتار بنا ہوا ہے فرارہ پورے معاملے کی جانچ میں پولیس جٹی ہوئی ہے ان سبھی سوالوں کے جواب تلاشنے کی کوشش میں پولیس نظر آ رہی ہے ابھی تک اس پورے گھٹنا کرم میں آروپی کی اور اس کے پریوار کے لوگوں کی تلاش کی جاری ہے اور برتیان کے بلائے سے ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں سڑک درگھٹنا میں ایک شخص کی موت کا معاملہ ٹرک کی چپیٹ میں آنے سے شخص کی موت ہو گئی بی ایس پی کرنچاری تھا ابھی تک اور خرسی پار میں ہوئی سڑک درگھٹنا اور خرسی پار تھانا کشیتر کی درگھٹنا کا یہ معاملہ جہاں پر ایک شخص کی موت ہو گئی بھلائی سے درگھٹنا کا یہ معاملہ آیا ٹرک کی چپیٹ میں آ جانے سے ایک شخص کی موت ہو گئی ہے سڑک درگھٹنا میں شخص کی جان چلی گئی آپ کو بتا دیں کہ سڑک پر بڑھتے ہیں سڑک حادثوں سے چنتہ بڑھ رہی ہے اور یہاں پر ٹرک کی چپیٹ میں آ جانے کی وجہ سے ایک اور جان چلی گئی دراصل بی ایس پی کرنچاری کے ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی اور سورج پر سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں نابالی کے لڑکی اور لڑکے نے خودکشی کر لی دراصل پیڑ سے دپٹہ باندھ کر پھانسی لگا لی اور پریم پسنگ میں آت مہتیا کی آشنگ کا جتائی جاری ہے معاملے کی جانچ میں فیلال پولیس جھٹی ہوئی ہے اس پورے معاملے میں ابھی جو گھٹنا کرم سامنے آیا ہے ابھی تک کی بات کریں تو کرمپور نرسری کی یہ گھٹنا بتا ہی جا رہی ہے پولیس پورے معاملے کی جانچ یہ دیکھیں تصویریں اس وقت کی سامنے آئیں جب سورج پر سے بڑی خبر پریم پسنگ میں آت مہتیا کیے جانے کی آشنگ کا اور بڑتیاں کے جشپور سے ایک اور بڑی خبر پیتیس کلو گانجہ کے ساتھ ایک تسکر گرفتار کیا دراصل جبت گانجے کی قیمت تین لاکھ پچاس ہزار روپے بتائی جا رہی ہے گرفتار تسکر سے پوچھتار لگاتار جاری ہے اور پتھلگاؤں تھانے کے بٹورا کچھار کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے گانجہ تسکر پکڑا گیا ہے اور اگر پکڑے گئے گانجہ تسکر کو فیلال گراست میں لے کر پولیس پوچھتار کرے گی اور ابھی اس پورے معاملے کی بات کریں تو ضبط گانجے کی جو قیمت ہے قریب تین لاکھ پچاس ہزار کے آس پاس یعنی ساڑھے تین لاکھ روپے اس کی قیمت بتائی جا رہی ہے پتھلگاؤں تھانے کے بٹورا کچھار کا یہ پورا معاملہ جشپر سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں پینتیس کلو گانجہ کے ساتھ ایک تسکر گرفتار کیا گیا ہے اور بڑھتے آگے ماں سمند سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں سترہ دکانوں میں چوری کا معاملہ سامنے آیا ہے شٹر توڑ کر سترہ دکانوں کو لوٹ لیا چوروں نے سی سی ٹی وی کیمرہ اس وقت کا گواہ بنا علاقی چوری کے بعد دیاپاریوں میں دہشت اور باہری چور گینگ پر چوری کا شک جتا جا رہا ہے اس پورے معاملے کی جانچ میں فیلال پولیس جوٹی ہوئی ہے بسنا تھانا کچھتر کا یہ پورا معاملہ اور آجنات گاؤں سے بڑی خبر نابالک سے دشکرم کاروپی گرفتار کیا گیا ہے دراصل نابالک لڑکی کو پولیس نے برامت کر لیا ہے اپارن کر دشکرم کی باردات کو انجام دیا تھا دراصل گھومکا تھانا کچھتر کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے اور آپ نصر ڈالیں گے کرکٹ ٹوپ ٹوپ ٹی پر